اللہ حب صلی اللہ محبت وعالی محبت اللہ حب صلی اللہ محبت وعالی محبت اعوذ باللہ بل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ جعل الحمد مفتاقا لکره وسببا للمزید من فضلہ ودلیل دعول آلائه وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وعبید وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محبت اللہ حب صلی اللہ محبت وعالی محبت وعالی بیتهم طیبید طاہرید اللہ ریدہ بهب اللہ عنہ ورنجسا وطہرہم تطہرہم اللہ حب صلی اللہ محبت وعالی محبت وعالی محبت وعالی محبت فقط قادلناہ الحکیب لکتابه المجید اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم یا ایوہ اللہ دوامدو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالسے ففسحوا يفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلًا شُزُو فَنشُزُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَلْ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آُتُوا لِعِلْمَا دَرَجَان سورہ مجادلہ کی آیت کے زیل میں اور اس زم میں گفتگو چر رہی تھی ہماری علم اور رزق کے عدوان سے کل تک کی جو گفتگو تھی اس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح سے پروردگار عالم صاحبان علم اور صاحبان عباد کے درجوں کو بلند فرماتا ہے اور پھر یہ بات ہوئی کہ پروردگار عالم نے جو قرآن میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں ہم ان کو جزا ایسی دیں گے جو احسن ہوگی یعنی بہترین جزا ہوگی اور احسن افعال و تفصیل ہے کمپیریٹیو موازنیں مقائسیں کے لیے آتا ہے یعنی وہ جو بھی عمل کریں گے اس سے کہیں بہتر ہوگا ہمارا جو انعام ہے جو ہماری جزا ہے جو ہم ثواب ان کو دیں گے اس سے بہتر ہوگا اب اگر سلسلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی مومد کو دے گا وہ جزا کل تک کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو وہ شخص کے جو کل ایمان ہے اس کی جزا کیا ہوگی اور اگر کوئی شخص کل ایمان قرار پاتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس شخص کے بارے میں اس ہستی کے بارے میں اس ذات کے بارے میں کہ جو کل ایمان قرار پایا خوب توجہ کیجئے گا اس لفظ پر کل ایمان پیش کی گئی کہ حقیقت جو جزا کی ہے جو بات اور گفتگو جنگ خندق کے سلسلے میں جناب ابی المرین پر ہو رہی تھی جو حقیقی جزا ہے احسن جزا ہے بہترین جزا ہے کہ عمل کے مقابلے میں بہترین یعنی خوب توجہ کیجئے اس جملے پر رسالت میں آپ کے کہ لَذَرْبَتُ عَلِينَ يَوْ مَخَندَقْ اَفْزَلْ یا لَمُبَارَزَةُ عَلِينَ علی کی جنگ یا علی کی ضربت دونوں جملے نقل ہوئے لہٰذا علی ابن عبی طالب نے چناب عمیر نے جو عمر ابن عبدعوت کے ساتھ جنگ کی رسول اللہ خودہ فرما رہے ہیں کہ عبادت تک جو میری امت قیامت تک کے لیے عبادت کرے گی اس سے افضل ہے تو یہ کیا سلسلہ ہوا اس سے افضل ہے یعنی پروردگار عالم رسول خدا کو بھیج رہا ہے کل تک کی تقریق کا تھوڑا سا برداشت کیجئے آپ لوگ جو سننے گھروں میں بیٹھ کر تو پھر اس کے آدمی آج کی افضل کو شروع کروں کہ پروردگار عالم جو رسول خدا کو بھیجا اور عمت رسول خدا نے عمل کو انجام دیا عمت رسول خدا میں سابرید بھی ہیں عمت رسول خدا میں نماز گزار بھی ہیں عمت رسول خدا میں روزے دار بھی ہیں حج کرنے والے بھی ہیں صرف ایک آیت پڑھوں پروردگار صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دے گا تو یہاں سے ایک بات اور ایک سوال ایک گفتگو کا نکتہ بھی ہے اور سوال بھی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم عمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو لوگ صبر کریں گے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تمام عمتوں کے بارے میں ہے رسول خدا کی عمت کے بارے میں بھی ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو بغیر حساب کے دے گا تو صبر کرنے والا فقی صبر کرنے والا مشتہد صبر کرنے والا محدث صوفی درویش عارف جو بھی آپ کہیں جو کہ شریعت خاتم المرسلین پر چل رہا ہے صبر کر رہا ہے رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق آیت قرآن کے مطابق اس کو بہترین عجر دیا جائے گا صبر کرنے والا کو بہترین عجر دیا جائے گا روزہ رکھنے والا کو زیارت کرنے والا کو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میری پوری عمت کے آمال ایک طرف اور علی ابن عبی طالب کی جو جنگ خندق تھی جو ضربت تھی عمر ابن عبدوت کے سر پر لگائی وہ ایک طرف اس کے باوجود بھی علی ابن عبی طالب کی ایک ضربت کا وزن میری پوری عمت کی عبادت سے بالاتر ہے بہتر ہے افضل ہے ان تمام آمال کے باوجود جو میری عمت کے تمام لوگ انجام دیں گے میری عمت میں سابرین بھی ہیں میری عمت میں شاکرین بھی ہیں میری عمت میں دمازی بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں حاجی بھی ہیں وہ عطمرین بھی ہیں حجاج بھی ہیں وہ تکفین بھی ہیں ان سب کو خدا بغیر حساب کے دے گا تو حضور عمتِ مصطفیٰ کو جو عجر مل رہا ہے بغیر حساب کے وہ جو بغیر حساب کے پروردگار ان کو دے گا اس کے باوجود جو عجر علی ابن عبی طالب کو ملا وہ افضل ہوگا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر اس عجر تک پہنچ گئے کہ دیکھیں علی ابن عبی طالب نے زندگی اس طرح سے گزاری تقوی اس طرح کا تھا تو ہم نے محبت کی جناب امیر المومدین سے ان کی برکت سے ان کے صدقے سے پل سراز سے ہم گزر گئے مولا کائنات نے جہنم میں جہنم سے کہیں گے قیامت کے دن کہ جہنم کیا کہ اس کو دبوج دے یہ میرا دشمن ہے اس کو چھوڑ دے یہ میرا دوست ہے روایت جناب امام سیوزی نے دقل کی درہ منصور میں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم بات کرتے ہیں کیا یہ احسن ما کانو یعملون ہے کیا یہ وہ بہترین عجر ہے کہ جو پروردگار عالم دے گا اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہاں یہی وہ عجر تھا کہ جو دے گا اس کا مطلب یہ ہے اب یہ حسن سنیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے جو کہا کل میں نے اشارہ کیا تھا پروردگار نے جو کہا کہ ہم بہترین عجر دیں گے یہ پروردگار عالم نیک عمل کرنے والوں کو جو بہترین عجر دے گا اپنے تصور اور اپنے علم کے مطابق دے گا یا میرے اور آپ کے علم کے مطابق اپنے تصور اور اپنے علم کے مطابق دے گا ہر شخص کا جتنا عمل ہوگا پروردگار اس کے عمل کے مقابلے میں اتنا دے گا کہ وہ بغیر حساب کے قرار پائے گا ابھی جو ہم مومنین ہیں صاحبان ایمان ہے ہم کو ملے گا اس طرح سے تو یہ بتائیے کہ جو خود ایمان ہے کل ایمان ہے اس کا عجر کتنا ہوگا شاید رسول خدا نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں علی بن ابی طالب کی فضیلت کو جس طرح کہ ہے بتا سکو نہ کسی زبان میں اتنی گجائش ہے نہ کسی لغت میں نہ کسی بولی میں لہٰذا یہ فرما دیا کہ ایک ضربت کو تم نہیں سمال سکتے پوری زندگی کو کیسے سمال ہوگی تو یہ جناب امیر کی منزلت یعنی یہ جناب امیر کی منزلت یعنی یہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھئے پروردگار عالم قرآن کریم میں ایک بڑی عجیب گفتگو ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا بانگی کس کے لئے اپنی نسل کے لئے واقعہ آپ کو بتائیں ابراہیم ربوں میں کلمات فاطمہ ہندہ اور پروردگار نے کہا کہ ابراہیم جائلو کلدنا سے امامہ میں نے تمہیں تمام لوگ کے لئے امام بنایا حضرت ابراہیم نے کہا وہ میں ضروریتی اور میری نسل میں سے بھی ہوگا پروردگار نے فرما لا یا نالو حدیث ظالمین یہ امامت میرا اہدہ ہے میرا ڈیزگنیشن ہے منصب ہے جس کو چاہو دوں لیکن ظالمین تک نہیں پہنچے گا اب حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لئے ایک دعا مانگی پہلے سوال کیا کہ پروردگار کیا میری نسل میں سے کوئی بنے گا اور جب پروردگار نے کہہ دیا تو اب حضرت ابراہیم کی دعا ہے سورہ بقرآن میں پروردگار انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج کہ جو ان کو آیات کی تعلیم دے حکمت سکھائے وزڈم سکھائے علم سکھائے پاک کرے خلاصہ یہ کہ ایک اچھا آدمی بنا دے علم حکمت تقوی پاکیزگی تحارت پاک بھی کرے علم بھی دے حکمت بھی دے حضرت ابراہیم نے یہ دعا بانگی پروردگار نے سورہ جمعہ میں اعلان کیا وَاللَّوِ بَعَثَ فِي الُمِّيِّدَ رَسُولَ مِدْهُمْ يَطْلُوا عَلِهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ ٹھیک ہے الفاظ وہ نہیں ہیں کہ ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کی لیکن سورہ بقرہ کو جا کر دیکھئے اور سورہ جمعہ کو جا کر دیکھئے وہاں پر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی رَبَّنَا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَ مِدْهُمْ پروردگار ان میں سے ایک کو رسول قرار دے پروردگار نے سورہ جمعہ میں اس بات کا جواب دیا کہ دیکھو وَالَّذِ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِدْهُمْ کہ وہی خدا ہے جس نے ایک رسول بھیجا انہی امیین میں سے کہ جو ان کے لیے آیات پڑھ کر سنائے گا يَتْلُوْ عَلَهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ ان کو پاک کرے گا وَيُعْلِمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور ان کو حکمت کی تعلیم دے گا اب سرکار رسول خدا کی زندگی کیا ہو گئی اب اسی آیت کے اینک لگا کر اسی آیت کا چشمہ اور گلاسز لگا کر آپ رسول کی زندگی کو دیکھئے معمولی جملہ نہیں ہے آیت کوئی بھی معمولی نہیں ہے یہ آیت تو یقیناً معمولی آیت نہیں ہے جو رسول خدا کی زندگی کے درجات کو بتا رہی ہے خوب توجہ کی جگہ تو رسول خدا کی زندگی کا خلاصہ کیا ہوا اگر رسول خدا کا تعریف کروائے اگر ہم رسول خدا کے بارے میں ایک پرچے پر کہیں گے ایک آیت ایک لائم میں لکھ کر دے دیجئے تو آپ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم نے دعا بانگی تھی پروردگار نے قبول کیا اس دعا کو کہ تلاوت کتاب کریں گے رسول خدا حکمت سکھائیں گے علم سکھائیں گے پاک کریں گے اگرچہ یہ سب گمراہی بھی ہو لہٰذا رسول خدا کا اسٹیٹس رسول خدا کی منزلت یہ ہوئی حکمت لینی ہے رسول کے پاس جاؤ علم دینا ہے رسول کے پاس جاؤ تمام کی تمام پاکیزگی طہارت لینی ہے رسول کے پاس جاؤ اب یہ رسول کا اسٹیٹس ہو گیا اب جب یہ رسول کا اسٹیٹس ہو گیا تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس بات کو سمجھ لے لہٰذا پروردگار عالم نے سورہ راد میں اعلان فرمایا خوب توجہ کیجئے گا یہ وہ رسول ہے جو حکمت سکھا رہا ہے یہ وہ رسول ہے جو علم سکھا رہا ہے یہ وہ رسول ہے جو اچھا اخلاق اچھا کریکٹر سکھا رہا ہے یہ پاکیزگی کی طرف لے کر جا رہا ہے لیکن سورہ راد میں پروردگار عالم ایک سوال پیش کر رہا ہے امت مصطفیٰ کے سامنے تمام انسانوں کے سامنے کہ اے انسانوں اے امت مصطفیٰ ذرا یہ تو بتاؤ اور در حقیقت یہ سوال خطاب ہے رسول خدا سے حبیب یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تم پر جو چیز بھی نازل ہو رہی ہے وہ حق ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ شخص جس کو اس بات کا علم ہے خوب توجہ کیجئے گا جس کو اس بات کا علم ہے کہ جو رسول پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے کیا یہ اس کی طرح سے ہو سکتا ہے کومن سینس کیا کہتی ہے آیت کا ٹپڑا کیا ہونا چاہیے بھئی جو رسول جانتا ہے اے حبیب پروردگار کہہ رہا ہے اے محمد مصطفیٰ ہمارے پیغمبر جو یہ جانتا ہے کہ تم پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو یہ نہیں جانتا اب سیدھا سا ایک قضیہ پیش کروں جو شخص ہارٹ اوپن ہارٹ سرجری کرنا جانتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اب آپ کہیں قرآن پڑھنا نہیں جانتا بات بے تکی ہو جائی اب آپ کہیں جو کہ جہاز اڑانا نہیں جانتا بات بے تکی ہو جائی آپ جس چیز کو تعریف کے لیے لارہے ہیں اس کے مقابل والی صفت کو لائیے برائی کے لیے جو شخص فق کے مسائل بتانا جانتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کومن سنس یہ کہتی ہے کہ جب دو چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہو تو اگر ایک جگہ پر اس کے وجود کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دوسری جگہ پر اس کے عدم کے بارے میں بات کی جائے لیکن یہ آیت بڑی عجیب ہے پروردگار عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ حبیب یہ بتاؤ حبیب یہ بتاؤ کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے بھائی کوئی ہے مکہ میں کوئی ہے مدینہ میں جو اس بات کا علم رکھتا ہے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے بیچارہ جو نابینہ ہے مکہ میں مدینہ میں اس کا کیا قصور اچھا اگر وہ نابینہ ہے بھی تو اس سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہ علم رکھتا ہو کہ جو کچھ نبی پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے اس کی نگاہ قیامت کو چیر کر غیب کے پردوں کو چیر کر دیکھ رہی ہے اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو اس بات کا علم نہیں رکھتا پروردگار نے یہ نہیں کہا جو اس بات کا علم نہیں رکھتا وہ نابینہ ہے بلکہ فرمایا کمن ہوا اعما اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نابینہ ہو یعنی ایک دفعہ اگر تمہارا علم رسول کے علم سے متصل ہو گیا اگر تمہارا علم جو وہی نازل ہو رہی ہے اس سے متصل ہو گیا تو جان لو اب ایسے شخص کی نگاہ اس کی طرح نہیں ہو سکتی جو رسول پر شک کرے کسی بھی موقع پر کسی بھی لحاظ سے کسی بھی انداز سے وہ رسول کی گفتار پر شک کرے وہ رسول کی نماز پر شک کرے بھول گئے تھے آج نماز یا کوئی نئی نماز نازل ہوئی ہے آپ کا یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ بھول گئے تھے یہ تمام کی تمام حقیقتیں رسول خدا پر آسمان سے نازل ہوتی ہیں کمن ہوا اعما یعنی دیکھو ایک دفعہ اپنے رستے کو طے کر لو اطراف میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ کے جو جانتے ہیں کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے وہ اپنے ذہن کے ذریعے رسالت کے دماغ کو سوچ کو فکر کو افکار کو نہیں پڑھتے بلکہ جو کچھ بارگاہ رسالت سے کہہ دیا گیا اس کو منعان بان لیتے ہیں ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے یہ نابینہ نہیں ہے اس کی آنکھیں ہیں نابینہ وہ ہے جو تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہو اب اگر یہاں تک یہ بات آگئی اب دیکھئے رسول خدا پر کیا چیز نازل ہو رہی ہے حکمت کتاب تلاوت کتاب تسکیہ یہ رسول خدا پاک کریں گے حضرت ابراہیم کی دعا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اب یہاں سے جنب احمی الممدین امام حسن مشتبہ کی ایک حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور بلکہ امام حسن مشتبہ کی حدیث پیش کروں مولا کائنان کی حدیث پیش کی اگر تو بات لمبی ہو جائے گی اسی حدیث سے ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا لہذا میں گفتگو کو تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کر رہا وہ حدیث تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لن تعرفو اتقا حتی تعرفو سے فتن ہدا دیکھو تم اس وقت تک تقوی کا تعید نہیں کر سکتے تم اس وقت تقوی کا تعید نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں ہدایت کے تعید کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ متقی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو وقت پر نماز پڑھیں میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتا ہوں اب اگر کوئی شخص کسی کے زانوں پر سر رکھ کے سو جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کہیں کہ سرکار یہ تو آپ نے غلط کام کیا اٹھا دیتے ہیں اپنے چچا ساتھ بھائی کو کہ سرکار اٹھئے میری اثر کی نماز جا رہی ہے امام مشتبہ کیا فرما رہے ہیں دیکھو تقوی کا تعین تم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہدایت کو نہ سمجھ دو ہمیشہ ہدایت یہ نہیں ہے کہ وقت پر نماز پڑھو اگر کسی کے زانوں پر پیغمبر اکرم کا سر اقدس ہے تو اب نماز کو قضا کر دینا ہی تقوی کی علامت ہے کیونکہ تقوی چلتا ہے ہدایت کے پیچھے رسول خدا کا سر اقدس کسی کے زانوں متحر پر ہے اگر یہ سر اقدس رسول خدا کو ہلا کر اٹھا دے تو یہ خلاف ہدایت ہے تقوی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے پیچھے چلے ہدایت وہ ہوتی ہے جو آسمان سے نازل ہو یہ کس نے علم دیا اس چچزاد بھائی کو کہ اپنے بڑے بھائی کو جگانا مت یا رسول اللہ اٹھا دیتے کہتے آپ نے تو فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں عبادت اس وقت عبادت ہے عبادت اس وقت تقوی کی علامت ہے کہ جب اس عبادت پر مہر تزدیخ لگے آسمان سے لیکن اگر رسول ایک ختمی مرتبت کا سر اغنص تمہارے زانوں پر ہے اب دنیا کی ہر عبادت کو چھوڑ کر خبردار رسول کے آرام میں خلل نہ پڑنے پائے بات بڑی حساس ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ وہی سلسلہ ہے میں بات کو مختصر کروں اور آپ کے ذوق ولایت سے مدد لے کر بات کو سمجھا دوں کہ جب سید شہدہ کے ساتھیوں کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ سلام پیش کیا جاتا ہے جو سید شہدہ کے توسط سے سید شہدہ کے ساتھیوں تک جائے تو کہا جاتا ہے حلد بفنائک برئر میں یعنی خوب توجہ کیجئے الحمدللہ ہمارے اس شہر کے لوگ جانتے ہیں عبادتوں کے اوپر کوئی اگلی اٹھا ہی نہیں سکتا میں عبادتوں کی ترجیحات کی بات کر رہا ہوں اگر زہرِ آشورہ ہے جلدی جلدی نماز پڑھو اپنی اور کب مولا اقامت مت کہیے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کے آگے ہم نہ کھڑے ہو جائیں توجہ کیجئے گا آپ خوب توجہ کیجئے گا اگر عام حالات میں امامِ معصوم کی طرح پیٹ کرو ارے ہو کے کوئی ہم معصوم نہیں مانتے توہین ہے گناہ ہے ایمان گیا لیکن اگر امام کی نماز بچانے کی خاطر اپنی نماز کو جلدی جلدی پڑھ کے امام سے آگے کھڑے ہو جاؤ توجہ کیا آپ نے اگر کوئی امام سے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے میں آپ کے آگے نماز گئی جہنم کے رستے کی طرف ہدایت کی جائے گی لیکن نیت اگر یہ ہے یعنی ہدایت کو سامنے رکھ کر تقوی کی بنیادوں کو سمجھو کل تک تقوی یہ تھا کہ تم حسین کے پیچھے چلنا خبردار ایک قدم آگے مت بڑھانا لیکن میدان جنگ ہے زہرِ آشورہ ہے اب حسین سے آگے کھڑے ہو کیونکہ تمہیں اپنے چہروں اور سینوں پر تیر کو روکنا ہے جو حسین کی جان کو بچائے تو اب آپ نے توجہ کی کہ امام حسن کیا فرما رہے ہیں تم اس وقت تک تقوی کا تعاید نہیں کر سکتے جب تک ہدایت کو نہ سمجھو سیدھی سادھی مثال بچوں کے لیے اللہ بھئی یہ آپ نے کیا کر لیا پٹی پر وضو کر لیا گیلات پھیڑ لیا وضو باطل ہے یہ آپ تقوی کو سیکھے آپ کی نماز کیا آپ کو فکر نہیں کیسا وضو کیا تو بچہ کیا جواب دے گا ہم کو آتا ہے ہم دینہ کلاس میں گئے یہ جبیرہ کر رہے ہیں آپ جبیرہ سیکھ کر آئیے تو آپ کو جیسے ہدایت ملی آپ نے کہا نہیں بچہ تمہارا صحیح پڑھ رہا ہے غلطی پر میں تھا تو اب آپ اگر کہیں کہ جا کر بحث کرتے رہیں تمام کے تمام امت کے فقہ کہ صورت ڈوبا تھا نہیں ڈوبا تھا نظر کا دھوکہ تھا صورت کے خالق نے پلٹا دیا جناب جلال الدین سیوتی نے کتاب لکھ دی علماء تشیع اور تسندو نے اس پر رسالے لکھ دیئے بکلٹس لکھ دیئے کتب لکھ دی چھپوا دی موجود ہے لائبریٹیو میں کہ واحد جو سورج پلٹایا گیا ایک یوشاہ ابن دون کے لیے پلٹایا گیا اور ایک علی ابن ابی طالب کے لیے پلٹایا گیا وہ جناب عیسیٰ کے وسیع تھے یہ محمد مصطفیٰ کے وسیع تھے اور علماء نے لکھا کہ ایک دفعہ علی کے لیے سورج پلٹایا گیا ایک دفعہ خود علی نے سورج کو پلٹایا اور خدا آپ کو نصیب کرے زیارت ہلے میں وہ مسجد موجود ہے الحمدللہ کہ جہاں پر رسول خدا جناب امیر کے سابقی بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی میں پہلے ہی تاخیر سے بیٹھا ہوں اور اس میں کچھ مسائل تھے یہاں پر اب میں کیا کیا جائے آپ حضرات کی دعا شامل حال رہے گی تو بہت سے مسائل کے آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور بہت سے مسائل کے اندازہ نہیں ہے جو سننا ہے گھروں میں بیٹھ کر ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سب آن لائن سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں پر ملائکہ الحمدللہ موجود ہیں بقیہ میں کیمری کی طرف دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں تو میرے لئے بھی مشکل ہے آپ حضرات بھی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں جو گھر میں بیٹھے ہیں تو تم تقوی کو سمجھی نہیں سکتے جب تک کہ ہدایت کو نہ سمجھو اور دیکھو قرآن کا جو مہائدہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ قرآن میں تم اس کو پکڑی نہیں سکتے اس کو تھام نہیں سکتے اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر سکتے بھائی خدا نے قرآن بھیجا کیوں بھیجا تاکہ آپ اس میں سے پڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اس سے برکت کو حاصل کریں یہ اہد خدا کا اس کے علاوہ آپ کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی تو بولا امام حسن فرمارے ولن تمس سکو بیساخل کتاب کبھی بھی تم قرآن میں جو خدا کا مہائدہ تمہارے ساتھ ہے جو ذمہ داری ہیں تم پر لاغو ہوتی ہیں تم ان کو تھام نہیں سکتے پکڑ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے حتی تعرف اللہ نبضہ ہو جب تک کہ تم اس شخص کو نہ پہچان لو کہ جس نے کتاب کو اٹھا کر پھیک دیا کہا کہ ہمیں کتاب نہیں چاہیے دیکھو ولن تطلو الكتاب حق تلاوتی حتی تعرف اللہ ہر رفع ہو اور تم کبھی بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس بات کو نہ سمجھ لو کہ کس نے قرآن کے معانی میں الفاظ میں نہیں معانی میں تحریف کی ہے جب تک تم تحریف کرنے والے کو نہ پہچان لو جو غلط مانا توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے جب تک تم اس کو نہ پہچان لو کہ جس نے قرآن کو بے حرمدی کے ساتھ اٹھا کر پیچھے پھیک دیا جب تک تم اس کو نہ سمجھ لو کہ جس نے یہ کام کیے ہیں جب تک تم ہدایت کو نہ سمجھ لو تقویٰ نہیں سمجھ سکتے کتاب کا جو ایگریمنٹ ہے خدا کا تمہارے ساتھ تم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کو نہ پہچان لو کہ کس نے کتاب کو اٹھا کر پھیک دیا اس نے کتاب کے معانی میں رد و بدل کیا توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ جب تک منفی چیز کو نہیں پہچانیں گے مضبط چیز پتا نہیں لگے گی لہٰذا یہی سے سمجھی اپنے فروع دین کو کہ جہاں جہاں جس نے دین میں جس طرح سے تحریف کی پہلے اس کو سمجھئے رکھئے پرکھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ دین آپ کو لینا کہاں سے ہے اور پھر اس کے بعد امام مشتبہ نے فرمایا فائزہ عرف تم ذالک جب تم نے یہ سمجھ لیا تو دیکھو تم سمجھ جاؤگے عرف تم البدعہ والرعیہ والتکلہ والفریہ تو تم سمجھ جاؤگے کہ کس نے خدا پر بہتان بادا کون زحمت میں ڈال کر تم کو دین دے رہا ہے اور تم سمجھ جاؤگے کہ کس نے جھوٹ بولا ہے تو عیزانِ گرامی خوب توجہ کیجئے گا پروردگارِ عالم نے رسولِ خدا کو کتاب کا علم دے کر بھیجا حکمت دے کر بھیجی علم سکھانے کی طاقت دے کر بھیجی تسکیہ کی طاقت بھیجی دے کر بھیجا کہ تسکیہ کرو پاک کرو علم سکھاؤ تمام چیزیں بتاؤ اب آپ نے یہ آیت پڑھی آپ نے کہا سرکار رسولِ خدا بس ختم ہو گئی بات ہو اللہی باعات فی لبید رسول عبدہم ہم نے یہ آیت پڑھی اب رسولِ خدا جو کہہ رہے ہیں وہ ہم لے لیں گے امام حسنِ مشتبہ آئیں گے ایک دفعہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے کو نہ سمجھو آپ کھڑے ہو کر پچاس سو رکت نماز پڑھتے رہے ایک دفعہ کوئی آ کر کہے گا یہ نماز تو رسولِ خدا پڑھتے ہی نہیں تھے رات کو اب آپ کی وہ نماز اٹھک بیٹھک رہے گئی دعائت کو سمجھئے گیارہ رکت نماز پڑھتے تھے رسولِ خدا نماز شب کے حدوان سے آپ ایک سو دس رکت زیادہ ہو جائے تو کیا ہے پروردگار وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو تیرے رسول پڑھتا تھا ایک سو دس رکت رات کو زیادہ تو کر رہا ہوں کم تھوڑی کر رہا ہوں جواب آئے گا تقوی یہ نہیں ہے کہ زیادہ یا کسرت کم یا قلیل تقوی یہ ہے لن تعرفت تقا حتی تعرفت صفت الحدا ہدایت تو سمجھو کہ وہاں سے کیا آ رہا ہے اب آپ نے غور کیا کہ اس حدیث کے ذریعے آپ کو اس آیت کو سمجھنا پڑے گا اور اس حدیث کے ذریعے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ رسول خدا کی سیرت کو لے لینا اتنا آسان نہیں ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس پرنالے کے نیچے بیٹھے ہیں صاحب مکہ گئے مثال دیتوں اور بات کو ختم کر کے آگے بڑھوں مکہ گئے آپ آپ نے سنا تھا کہ میزہ برحمت کے نیچے جائیے گا جب بارش برسے پانی گرا تو آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گے اور فضیلت ہے آپ کسی ہوتل کے پڑنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ صاحب پڑنالہ تو پڑنالہ ہے آواز آئی دیکھو پڑنالہ خانہ کعبہ کا پڑنالہ الگ ہے اور تمہارے ہوتل سے جو پڑنالہ بہرا تھا پانی کا الگ ہے پہ پڑیں دیکھا بارش تو مکہ کی ہے بھائی مکہ کی بارش جو خانہ کعبہ کی چھت سے بہ کر اور وہ بھی میزہ ورحمت سے بہ کر آئے پانی خانہ کعبہ کی چھت پر گرا ہے وہ پانی کسی اور پر نالے سے بہے اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو پانی میزاب رحمت سے بہے اور اس کے دیچے آپ آئیں اس کی فضیلت ہے تو سرکار جب پانی جو بے جان ہے جو برس رہا ہے جس سے کافر بھی سہراب ہو رہا ہے حیوانات بھی سہراب ہو رہے ہیں وہ بارش اگر خانہ کعبہ کی چھت پر برسے فائدہ نہیں ہے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ میزاب رحمت سے نکل کر نہ آئے تو تیہ کیجئے نا کہ حکمت رسول خدا کہاں سے نکل کر آئے تو مفید ہوگی علم رسول خدا کہاں سے نکل کر آئے تو مفید ہوگا پروردگار تو بتا یا رسول اللہ آپ بتائیے آواز آئے گی سورہ راہت کی آیت کو پڑھو اتنا ماں عجیب جملہ ہے آواز آئے گی سورہ راہت کی آیت کو پڑھو جو جانتا ہے کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے پروردگار کی طرف سے اس کے ذریعے علم وحی کو لے کر آؤ اور دیکھو وہ کون ہے جو جانتا ہے کہ روح رسول خدا میں کیا ہو رہا ہے جو تمام کی تمام وحی رسول خدا کی روح پر نازل ہو رہی ہے یہ شخص جانتا ہے کہ جس کا قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے یہ جانتا ہے کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے یہ تمہارے وجود کو جانتا ہے یہ تمہاری روح کو جانتا ہے یہ روح رسول خدا کیا ہے یہ وجود رسول خدا کیا ہے یہ ہے شہرِ علم یہ ہے مدینہِ علم دروازہ اس کا کہہ پر ہے اس آیت کی تفسیر وہ حدیث کرتی ہے کہ جہاں فرمایا عنا مدینہِ العلم سر سے لے کر پیر تک رسولِ خدا ہے علم کا شہر دروازہ کون ہے وہی جو جہنتا تھا کہ کیا نازل ہو رہا ہے اس دروازے کے ذریعے جب مجھ تک آوگے تب رسول اللہ کا علم ملے گا ہر مفسر محدث کے پاس نہیں ملے گا جب تک نیزابِ رحمت کے نیچے نہیں آوگے بارش اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں پہچائے گی بخشش نہیں ہوگی رحمت نہیں ملے گی ہر پڑھنا لے اس کے پاس چلے جہانے کا فائدہ نہیں ہوگا اللہم صلی اللہ علم محمد وعال محمد وعنجل فرجہ جو لوگ گھر میں بیٹھیں وہ ذرا بلند آواز سے سنوات بھیجیں تو یہ کیا مطلب ہے علم اور رزق یعنی آپ نے توجہ کی کل تک کی بات پر تو رسول خدا عظمت اور یہ مقام رسول اللہ کا یعنی یہ مقام سے بطر جو ہم بتا سکے اور جو ہم سمجھا سکے اب یہ بات ایک جگہ تک میں لے آیا آپ کے ذہنوں کو اب یہاں پر ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے وہ یہ کہ پروردگار نے بڑی عجیب آیت بھیجی سورہ علی عمران میں اب کل کی گفتگ کا آپ کے ذہن میں ہے کل کی گفتگ کیا یہ تو آپ بچپنے سے سنتے آئیں اپنے جو لوگ موجود ہیں یعنی جو گھر میں بیٹھے ہیں اپنے سب تمام کے تمام لوگ اور سنتے آئیں سمجھتے آئیں وہ یہ کہ چنگ خندق کا واقعہ آپ سب کے ذہن میں کل ایمان جناب امیر ہو گئے کل کی گفتگ کو نتیجہ یہ نکلا اور نتیجہ کیا یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اچھا کل ایمان بار بار میں توجہ کیجئے گا اس کو دورا ہوں گا اس جملے کو اس لفظ کو کل ایمان ہو گئے جناب امیر اب اس کا نتیجہ کیا ہے اور نتیجہ کہاں سے نکال کر لائے جائے حدیث سے قرآن سے بھئی اگر قرآن کی آئے سمجھ میں نہ آئے تو حدیث پڑھئے حدیث سمجھ میں نہ آئے تو اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری حدیث پڑھئے جو کہ معصومین نے تفسیر کیو تشریح کیو اس حدیث کی اگر حدیث سمجھ میں نہ آئے تو پھر قرآن کے پاس جائیے قرآن سے پھر حدیث کے پاس آئیے یعنی یا قرآن یا حدیث یا قرآن یا حدیث یا اس کے علاوہ ڈکشنری تمام اگر پروردگار عالم نے جو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے جتنی بھی گفتگو کی وہ خدا کے حکم سے کی اور خدا کے ازن سے کی کل نیمان دیکھیں میں اس کو بار بار جو دہرہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں جم جائیے لفظ اور میں نے کہا کہ جمعوا ہے بالکل بچپنے سے اور شاید ہی پہلا عشرہ جو ہم نے سناو اس میں ضرور یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اور تمام کے تمام ذاکرین علماء جو بھی تھے برے صغیر کے ظاہر سی بات ہے ہم جو زبان بولتے ہیں ہمونی کے تو ان کو پروردگار واقعا رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے بہت بڑا حق ہے ان کا بہت بڑا حق ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہم تک یہ چیزیں پہنچائیں اور ہمارے لیے ممبر پر بیٹنے کے راستوں کو معین کیا ممبر پر بیٹنے کا ہم کو دھنگ سکھایا ہم کو ممبر پر بیٹنے کا سلیقہ سکھایا چاہے میں کسی کے پاس فرض کی شاگردی کے لیے نہ گیا ہوں لیکن جو انہوں نے گفتگو کا طریقہ سکھایا انہوں نے واقعا بڑا ان کا حصان ہے اور خدا سب کی مغفرت فرمائے اور تمام ذاکرین و خطبہ کے درجات بلند فرمائے جب جناب امیر ہوگا کل ایمان آپ کو حکم کس چیز کا ہے مجھ کو کس چیز کا حکم ہے کہ بھئی اپنے ایمان کو پکا رکھو قرآن میں فرما رہا ہے خدا کسی سے ایمان چھیل لیا جائے گا مرتب وقت کسی کو ایمان دے دیا جائے گا چھٹے ایمان کی حدیث کے مطابق اگر یہ سلسلہ ہے تو اب اگر جناب امیر کل ایمان ہو گئے پروردگار عالم قرآن میں ایک بات کو بیان فرماتا ہے تھوڑا سا میں پھر پیچھے جاؤں رسول خدا کے پاس علم ہے تسکیہ کتاب کی تعلیم تسکیہ حکمت تمام چیزیں جو میں نے سورہ بغرہ کی آیت پڑھی اور دوسری سورہ جمعہ کی آیت پڑھی آپ سب کو یہ پتہ ہے تو اس میں یہ جو سلسلہ ہے اب جناب امیر کو کہہ دیا انا مدینہ تعل والیون بابوہا تو جناب امیر کے پاس کیا چیز ہے قرآن کا بھی علم ہے تسکیہ کا بھی علم ہے حکمت رسول خدا بھی ہے تمام کی تمام چیزیں رسول خدا کے پاس جو ہیں وہ جناب امیر کے پاس ہیں اور پھر ہجرت خندق کے وقت کیا کہا کہ برازال امیر کلو اللہ شرک کلو کل ایمان بن گئے یعنی اب جو تعلق ہے جناب امیر کے رسول خدا کے ساتھ وہ کیا ہے جو کچھ رسول خدا کے پاس علم آیا وہ جناب امیر کو عطا کر دیا گیا کل ایمان ہے اگر کل ایمان ہے اور آپ کو ایمان کے درجات کو بڑھانا ہے میں دوبارہ یہ جملہ کہوں گا جناب امیر ہیں کل ایمان اور آپ کو ایمان کے درجات بڑھانے ہیں کیا مطلب بڑھانے ہیں بھئی آپ مکہ کیوں جاتے ہیں ایمان کا درجہ بڑھ جائے صدقہ کیوں دیتے ہیں سوسو ایمانا کمبس صدقہ اپنے ایمان کو بچاؤ بہت گھبرا گھبرا کر بچاؤ ایمان کو صدقے کے ذریعے قربانی کیوں کرواتے ہیں ایمان بچے قرآن دعا درود توصل مکہ مدینہ عمرہ حج زیارت نظر نیاز یہ ایمان بچانے کے لئے ہیں اور ایمان بڑھانے کے لئے اگر میں آپ سے پوچھوں سرکار آپ جب آٹھ برس کے تھے دس برس کے تھے کتہ ایمان تھا آپ کا آپ کہیں گے کہ اس وقت اچھا تھا اب کم ہو گیا یا اس وقت کم تھا اب بڑھ گیا ہم جب سے کربلا آئے ہم نے دیکھا کہ ایک موجزے دیکھے ہمارا ایمان بڑھ گیا ہم حدیث قصہ جب سے پڑھ دی شروع کیا روز رات کو مہانا ایک دل کو سکون مل جاتا توقل بڑھ گیا ایمان بڑھ گیا اچھا میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا ایمان بڑھ گیا اب بڑھنے کی امید ہے آپ کہیں گے کہ بڑھنے کی امید ہے کتنا جتنا اللہ دے دے کتنا دے اللہ یہ تو اللہ ہی کوئی پتا ہے ہم کو تو نہیں پتا آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا اچھا جو کل ایمان ہو چکا اب اس کا ایمان کیا بڑھ گا جو کل ایمان ہو چکا اس کا ایمان خدا کیا بڑھائے گا بھر کل ایمان ہو گیا ختم بات ہو گئی اب بار بار ہمارے پاس مت آؤ تم کو اپنے ایمان کے درجات بڑھانے ہیں نا تو دیکھو جو ایمان ہے اس کی محبت تمہارے دل میں بڑھ لہی ہے کہ نہیں بڑھ لہی اگر عبادتوں کے بعد ایمان کی محبت بڑھ رہی ہے تو آپ کا ایمان بڑھا ہے بہت سیدھی سی کوشن ہے ایک ماتھیمیٹک پڑھنے والا فیزیکس کیمسٹری پڑھنے والا بچہ سمجھ جائے گا سرکار کمرے کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کیسے بتا بھائی گرمی بڑھ رہی ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے سرکار میرا ایمان بڑھ رہا ہے کیسے بڑھ رہے کیونکہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے تو میعار کیا ہے ایمان بڑھنے کا اگر ہر شخص کہتا رہے کہ میرا ایمان بڑھا ہے میں دس ہزار لوگوں کے گلے کٹ لوں پانچ سن لوگوں کی جیبے کٹ لوں رشوت لوں غلط کام کروں حرام کام کروں اور اس کا کہہ میرا ایمان بڑھا ہے آپ کے لئے سر کا آپ جھوٹ بول لیں غلط کام کر رہے ہیں آپ کا ایمان بڑھی نہیں سکتا کرتود دیکھئے پھر اپنی حرکتیں دیکھئے آپ صرف لقلقہ زبانی ہیں تو کوئی تو میار ہو کہ دیکھئے اب یہاں سے میار رسول خدا نے دے دیا کہ دیکھو کل ایمان ہو گیا میرا بھائی اب اگر تمہیں اپنا ایمان بڑھانا ہے تو دیکھو عبادتوں کے بعد علی کی محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں یہ عبادتیں اگر محبت علی کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں تو تمہاری عبادتوں کا اثر ہو رہا ہے سرکار یہ کیا بات کیا آپ نے بھائی آپ نے پانچ سو بیج لگائے اب بیج تو نہیں لگتے لیکن مثال بیج لگائے آم کے درخت کے اور آپ نے کہا سرکار میں نے لگائے زبردست وہ آم کے درخت پھل پھول دے رہے ہیں باغ میں آیا کہا یہاں تو ندارت کچھ بھی نہیں دکھ رہا بیج لگائے تھے میں نے پانی دیا تھا دھوپ دی تھی سب کچھ تھا کہا کہ سرکار زمین آپ کی زرخیز نہیں تھی فرٹائل لینڈ نہیں تھی زرخیز نہیں تھی زمین میں طاقت نہیں تھی یہاں پر سیمو تھوڑ تھی وارٹر لاغنگ تھی نمک تھا اندر ارے حضور دھوپ لگتی رہی ہے پانی دیا ہے ہوا آتی رہی ہے پیسٹری سائٹ چھڑکا ہے یہ نکلا کیوں نہیں آم کا درخت سرکار زمین آپ کی خراب تھی تو آپ کا عمل اس وقت آپ کو لے کر جائے گا آگے کی طرف کہ جب آپ کا عمل ایمان کی زمین میں بویا جائے گا اور ایمان نام ہے وجود علی بن عبی طالب کا اب آپ سمجھ گیا اگر یہ بات تو چلیے سورہ آل عمران کی آیت کی طرف آیت پڑھ کے فرمایا پروردگار عالم نے اچھا دو مقاہسے میں نے آج پیش کی آپ کے سامنے وہ شخص جو جانتا ہے حبیب کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو نابینہ اور اندہ ہے ایک مقاہسہ ہیے اب دوسرا موازنہ اب دوسرا چلیے سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے فرمایا عجیب جملہ ہے وہ شخص کہ جو خدا کی خوشنودی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے رہا ہے کومن سینس والی آیت وہ شخص کہ جو مسلسل خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کی مرضی کو لے خدا کی ناراضگی کو لے رہا ہے عجیب جملہ ہے اور یہ شخص جہنم کی طرف جائے گا وہ بیس المصیر بہت برا راستہ ہے آیت ختم ہو گئی اب اگلی آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم درجاتت عند اللہ یہ لوگ جو خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ درجے ہیں اچھا میں دوبارہ اس کو دھو رہا ہوں جب آپ کہتے ہیں صاحب یہ اس درجے پر ہے یہ اشتحاد کے درجے پر ہے یہ قریب الاشتحاد کے درجے پر ہے یہ ابھی فقی کتب پڑھ رہے ہیں قریب الاشتحاد کے درجے پر نہیں پہنچے یہ محدث کے درجے پر ہیں یہ ابھی کسی محدث کی شاگردی کے درجے پر ہیں یہ ابھی عربی گرامر پڑھ رہا ہے ابھی اشتحاد کا درجہ بہت دور ہے آپ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں یہ فرسٹ ایئر میں ہیں میڈیکل کی ان کا درجہ کیا ہے میڈیکل کا فرسٹ ایئر یہ کیا ہے چار سال کمپلیٹ ہوگا ہے ہاؤس جاپ کر رہا ہے یہ کیا ہے یہ پورے کالیفائیڈ ڈاکٹر ہیں یہ کیا ہے یہ سرجن ہیں ان کا درجہ کیا ہے یہ کس درجے پر ہیں یہ سرجن کے درجے پر ہیں یہ کیا ہیں اب وہ فیلو ہیں کیا ہیں وہ سب جو مسائل ہیں یہ کیا ہیں یہ میڈیکل کالیج کے پروفیسر کے درجے پر ہیں یہ اس درجے پر ہیں وہ اس درجے پر ہیں آپ اس درجے پر ہیں وہ اس درجے پر ہیں یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ درجات ہیں اگر خدا قرآن میں کہے یہ خود درجہ ہے عجیب جملہ ہے یہ قرآن کیا ہے جو رزوان خدا کے پیچھے جو خدا کی مرضی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی ناراضگی جہنم کی آگ کو لے رہا ہے اور پھر فرمائے جہنم کی طرف جائے گا وہ بے اصل مسیر بہت برا راستہ ہے جہنم کا دیکھو اس کی دو خصوصیات ہیں یہ ایک تو خدا کی ناراضگی ہے اس کے پاس اور یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے دیکھو اس کے پیچھے مت چلنا اس کا راستہ جہنم ہے پہچانو یہ کہاں جا رہا ہے ڈھوڑو اس کو کہ جو خدا کی مرضی کو لے رہا ہے کہ جو خدا کی مرضی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے یہ جو خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے یہ جو خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے یہ خود درجہ ہے یہ کسی درجہ پر نہیں ہے یہ خود درجہ ہے اب اگر میں پروردگار سے سوال کروں پروردگار جو تیری مرضی کے پیچھے چلے وہ خود درجہ بن جائے اور جس کی جان خرید کر تو اسے اپنی مرضی دے دے تو وہ کیا بنے وہ کس مقام پر ہوگا تو عزیزانِ گرامی توجہ کیا آپ نے اب اگر خدا ون تبارک و تعالی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو میری مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں اگر یہ میری مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں تو اب یاد رکھنا یہ ایمان کے درجے پر نہیں ہے یہ خود درجہ ہے اب تم کو اپنے ایمان کے درجہ چیک کرنے ہیں تو ان سے اپنے تعلق کو پیمانہ بنا کر اپنے ایمان کا درجہ چیک کرو ان کے بارے میں بس سوچنا کہ یہ کس درجے پر ہیں تم درجات پر پہنچو گے اگر ان تک پہنچ گئے یہ درجات کی پیمائش سے باورہ ہیں یہ درجات کی کلاسیفیکیشن سے گریڈنگ سے بہت آگے ہیں تم تعیون نہیں کر سکتے ہم تمہیں بس اتنا بتا دیں کہ یہ خود درجہ ہیں ایک درجہ اگر رسول خدا ہے اب جو رسول خدا سے متصل ہو گئے کون متصل ہوئے چادر کے گر جن کو سمیٹا تھا صرف چار کے بارے میں پوری کائنات میں کہا اتنہ ہم مندیوانہ منہ ہم یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر آ جائیں تو ان سب کو ان چار کے پیچھے چلنا ہوگا تاکہ اپنے ایمان کی بلندی کو بتا سکے کیوں؟ کیونکہ یہ درجہ ہے وہ صاحب درجہ ہوگے جس کے دل میں ان کی جتنی محبت ہوگی اس کی نبوت اتنی بلند ہوگی اسی لئے رضا ہندی کا شیر مجھا بھی یاد آیا اور شاید غلط یاد آیا صحیح یاد آیا یہ بھی اللہ جانتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے بعد میں چیک کر کے کہہ دوں گا رضا ہندی لکنوں سے گئے میں نے بتایا ڈیٹھ دو سو سال پہلے اور یہ پوری ایک پی ایج ڈی کا موضوع ہے کہ جو برٹش انڈیا سے گئے تھے نجف پڑھنے کے لیے اور پھر ان کی خانوادیں کیا ہوئے کوئی شاعر عدیب فقی فلسفی عارف پتہ نہیں کیا کیا کتابیں لکھیں اور لکنوں کے اندر جو صاحبِ عبقات کا جو کتاب خانہ ہے اس وقت وہ ہمارے مفاخر میں سے اور خود خاندان صاحبِ عبقات ہمارے لیے باعث فقر ہیں کہ خدا صاحبِ عبقات کے خاندان کو انشاءاللہ اسی طرح سے ترقیہ تا فرمائے دورانیہ تا فرمائے اور ان کی دسل کے اندر علم و فضل کا سلسلہ انشاءاللہ سے جاری رہے امام علی خاندان نہیں ہے صاحبِ عبقات کا اور تو گئے اور میں نے کہا کہ پی ایش ڈی کا موضوع ہے یہ کہ اس کو اس طرح سے میں سمیٹ نہیں سکتا یہاں پر اور زیادہ سی بات ہے میری معلوم بڑی سلسلے میں قلیل ہے تو یہ رضا ہندی اب وہ ہندی تو کہاں رہے تھے عربی بولنے لگے تھے اور وہ رج بس گئے تھے لیکن بہرحال کیونکہ ان کے والد اور دادا ان کے ہندوستانی تھے لکھنوں سے گئے تھے اس کی رضا ہندی کہا جانے لگا کنے لگے رضا ہندی ان کا قصیدہ غدیریہ جو غدیر کے موقع پر کہا گیا تھا اور علماء نجف میں مقابلہ ہوا تھا جو سب سے اچھا قصیدہ کہے گا غدیر کے موقع پر اس کو انعام دیا جائے گا تو جناب رضا ہندی کا قصیدہ معروف ہوا تھا سب سے پہلے درجے پر آیا تھا اور بڑا معروف ہوا تھا اس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب یہ شعر آپ کو سمجھ میں آیا گا جو لوگ اے علی تجھے ان کے برابر رکھے جو تیرے دشمن ہیں تجھے کب اس شخص نے تیرا حق ادا کیا توجہ میں سنئے گا اس ترجمہ کو کب اس شخص نے تیرا حق ادا کیا یا علی جس نے تجھے تیرے دشمنوں کے برابر رکھا کب اس نے حق ادا کیا حل ساوہ نالے قمبر یہ لوگوں نے جو تجھے جن کے برابر رکھا وہ لوگ کمبر کی نالین کے برابر بھی تھے تو آپ توجہ کیجئے کہ کیا مطلب ہے ہم درجاتن یعنی یہ درجیں اب اگر تمہیں سفر کرنا ہے توحید کا تو تم خدا کو نظر میں رکھ کر توحید کا سفر مت کرو قیامت آ جائے ہم فیہا خالدون کی منزل سے گزر جاؤ اور نہ گزرو فسے رہو اٹکے رہو تمہیں روحِ علی ابن عبی طالب میں توحید کا سفر طے کرنا ہے خبردار کوئی یہ گمان بھیدہ کرے آپ نماز سیکھ لی روزہ سیکھ لی اللہ علیہ اللہ ایک ہے سمجھ گئے برہان نظم برہان صدقین اللہ تمعلون عرصو کی دلائل سمجھ لی افلاتون کی دلائل سمجھ لی فلسفہ کو سمجھ گئے اب اللہ ایک ختم بات پہلا مان تو لیا امام علی ابن عبی طالب کو اب ہر جگہ آپ علی ابن عبی طالب بات ٹھیک ہے چلیے اب خدا کی طرف توجہ کیجئے انحراف ہے گمراہی ہے توحید کا سفر تے ہی ہوگا روح علی ابن عبی طالب میں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم دراجاتن یہ درجیں ہیں کیا مطلب یہ درجیں ہیں یعنی یہ جو اسکول تھا آپ کا پہلی سے لے کر بارویں تک کا پہلی اور دوسری یا تیسری چوتھی پانچویں کلاس میں آپ نے پڑھا پرائمری تھا پھر اس کے بعد پڑھا ہائی اسکول تھا پھر انٹرمیڈیئر تھا پھر بیشترز کیا پھر ماسٹر کیا یہ سب کا سب آپ کو اسی کالیج سے ملے گا سب اسی کالیج کی چار دیواری میں ہے آپ اس سے متصل ہوں گے تو پانچویں پاس کریں گے آپ اس سے متصل ہوں گے تو بارویں پاس کریں گے یہ تمام کے تمام علمی مدارج ایکیڈیمک کالیفیکیشن اس کالیج کی چار دیواری اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود یہ کالیج کس درجے پر ہے یہ درجات بانٹتا ہے اس کو درجات کے اوپر نہیں کہا جا سکتا اور پھر وہ حدیث چھوڑ لیجئے کہ پھر اگر میزہندوں سے نکل جائے کہ آج سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یہاں تک بات اگر آپ سمجھ گئے اب آپ چلیے مولا کائنات کی بارگاہ میں اب آپ چلیے دہلیز علی بن عبی طالب پر سجدہ کرنے کے لیے اب آپ چلیے چوکھٹ کو چومنے کے لیے علی بن عبی طالب کی اب چلیے نالین کا بوسہ دینے کے لیے علی بن عبی طالب کی کیا مطلب وہ خدبہ مختصر سا رسول خدا کی وفات کے وقت دفن کے وقت غسل کے وقت مجھے نہیں پتا کب بیان فرمایا مولا کائنات نے عجیب جملہ فرمایا جب غسل دے رہے تھے جہاں تک مجھے یاد آرہا ہے لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَعْلَمْ مِنَ النَّبُوَتِ وَالْإِمْبَائِ وَاِخْبَارَ الصَّبَحِ آسمان کی خبریں آتی تھی آپ کے ذریعے وحی آتی تھی آپ کے ذریعے نبوت آتی تھی آپ کے ذریعے مرحلہ تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی حساس ہے اور اس میں کوئی شکی نہیں کہ مجھ جیسے تو کیا شیخ دوسری اور اللہ محلی کی زبان سے بھی بہت بالاتر مرحلہ ہے یہ ہم ہم تو سب رہایا ہیں دسترخان میں بیٹھے ہوئے لیکن بتا کیوں رہے ہیں پھر آپ مولانا یہ اس لیے کوئی سمجھ میں آسکے کہ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے وجودِ علی ابن عبی طالب اور پھر رسول خدا کا وجود دیکھئے کہاں پر ہے خوب توجہ کیجئے گا رسالت کا احترام علی ابن عبی طالب سے سیکھئے رسول کی شخصیت کے اثرار اور بھید علی ابن عبی طالب سے سیکھئے کس طرح سے رسول اللہ کا عدب کیا جاتا ہے علی ابن عبی طالب سے سیکھئے پھر میں دو رہا ہوں تعرف کے لئے دو چار جملے تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے ترجمہ آپ کو پتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے اور پڑھتے جائیں تمام کی تمام حدیثیں آپ کو پتا ہے دعا ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں سد الابواب اللہ بابا علی کے علاوہ ہر ایک کے گھر کا دروازہ بند کر دی علی مسجد کے سہن میں مسجد میں تمہیں جس طرح سے بھی آنا ہے آو جانا ہے جاؤ یہ دوسروں کے لئے قوانینیں کہ اس طرح سے مت آنا اس حالت میں مت آنا یہ مسجد تمہارا گھر ہے در حقیقت اب وہ بھئی کسی زاکر نے مجھ سے کہا اللہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے علی ابن ابی طالب تو پھر اللہ کے گھر والے ہوئے تو پھر ہر مسجد میں جا سکتے ہیں علی ابن ابی طالب کا گھر بہت اچھا جملہ ہے بہرحال سمجھانے کے لئے یہ سب فضیلتیں ہیں مولا کائنات کی کے نئی ہیں اگر ہیں تو اب علی ابن ابی طالب کو پھر میں یہاں پر ایک جملہ کوں ہمارے عالم کا بہت اچھا رسول خدا کی نبوت کی دلیل کیا ہے آپ پڑھتے ہیں قرآن ہے موجزہ شق القمر ہے اور ایک کے بعد ایک کہتے رہی ہے اس نے کہا نہیں موجزہ ہے رسول اللہ کا علی ابن ابی طالب اگر علیہ عزو بللہ خاکم بہدان اگر جناب امیر نبوت کا اعلان کر دیتے اگر کر دیتے تو لوہوں کو ماننا پڑتا یہ اگر ہے یہ وہی اگر ہے جو لولہ کے ساتھ آتا ہے اگر کر دیتے تو آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا انکار کرنے کا تو نبوت رسول خدا کی دلیل یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اسٹنی عظمت کے باوجود بھی رسول خدا کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہے یعنی وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے سامنے عرب کا ہر فسی و بلیخ شاعر مقرر خطیب فلسفی مفکر جامع شناس ہیومن سائنسز کا ماہر تمدن کا ماہر سیولائزیشن کو سمجھنے والا ہیومن اینٹومی کو سمجھنے والا جانواروں کے اجسام کی ساخت کو سمجھنے والا اس زمانے کے لحاظ سے علی ابن ابی طالب کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے اور علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو اجائب روزگار شخصیت کہتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہے اور علی رسول خدا کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہیں تو دلیل رسول خدا کی رسالت کی وجود علی ابن ابی طالب جب یہ تمام چیزیں مل گئے علی ابن ابی طالب کو بولا کو یہ تمام کے تمام درجات مل چکے ہیں جب بولا کائنات کو اب رسول خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے علی کو دے کے جا رہے ہیں غور فرمایا اپنے جملے پر رسول کے پاس جو کچھ ہے علی کو دے کر جا رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا رسول کی شخصیت کو سمجھنا ہے جناب امیر کے ذریعے سمجھئے اب خدبہ سنیے کہ یا رسول اللہ آپ کی موت کے ذریعے آپ کے جانے کے ذریعے وہ چیزیں ڈسکرنٹ ہو گئیں کٹ گئیں منقطع ہو گئیں کہ جو کسی کی بھی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی وہ کیا تھی وہی یا علی آپ تو کل مسجد کوفہ کے ممبا پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقعی ہوں زمین کے راستوں سے اب یہ دیکھئے وحی کی عظمت رسول خدا کی روح کی عظمت جواب آئے گا جناب امیر کا کہ دیکھو وحی جو میرے بھائی پر آتی تھی وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے وہ میرے بھائی کے پاس تھی بھائی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا خوب درک کیجئے گا اچھی طرح سے یعنی مولا کائنات کا علم وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی وہ علم لے کر چلا گیا جو اس کے پاس تھا اسی لئے ہمارے اس عالم نے کہا کہ رسول خدا کی نبوت کی دلیل علم علی ابن ابی طالب ہے اور پھر کیا فرمایا سرطہ مسلیعن عم بن سوا یا رسول اللہ آپ کی موت نے ہر ایک کی موت کا غم بھلا دیا یا رسول اللہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہیں دیا ہوتا اور آپ نے منع نہیں کیا ہوتا کہ دیکھو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا میری موت پر تو ہم اتنا روتے کہ روتے روتے آنکھیں خوشک ہو جاتی لیکن آپ کا جو زخم ہے آپ کی موت کا ہمارے دل پر وہ نہیں بھرتا یہ مولا کائنات رسول خدا کو غسل دیتے وقت فرما رہے ہیں وَلَكَانَ الْدَعُو مُبَاطِلًا وَالْكَمَدُو عجیب جملہ ہے اور جو درد تھا دا یعنی درد یہ درد جو ہوتا یہ ہمیشہ ہماری روحوں کے ساتھ چپٹا رہتا وَالْكَمَدُو مُحَالِفًا اور تکلیف علم رنج ہمیشہ حلیف ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہماری ساتھی بن کر رہتی یہ آپ کا حکم ہے کہ جو ہم آپ کے حکم کے مطابق صبر کر رہے ہیں اب خوب توجہ کیجئے گا آپ یہاں سے سمجھئے رسالت کو سمجھنا ہے یا علی ابن مطالب یا علی ابن مطالب کے بچے ہیں یا فاطمہ زہرہ یا اولاد فاطمہ زہرہ اس کے علاوہ اس کو کیا پتا جو اندہ ہے آمہ ہے اس سے پوچھئے جو سمجھ رہا ہے کہ کیا نازل ہو رہا ہے قرآن کے مطابق اس سے پوچھئے جو خود در جائے اب جملہ سنیے مولا کائنات کا کیا فرما رہے ہیں یا رسول اللہ بی بی انتا و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر میرے محباب قرمان میں علی ابن مطالب آپ پر قرمان وَسْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكْ وَاجْعَلْنَ مِنْ بَحْلِكْ یا رسول اللہ ہمارا ذکر ضرور کیجئے گا اللہ کے پاس اور ہمارا خیار رکھیے گا جب آپ خدا کے پاس جائیں خوب توجہ کیجئے گا آپ یہ کون علی ابن ابی طالب ہے یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو قیامت میں جنت جہنم کو باٹے گا یہ کون علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کی روح سے قیامت نکل کر آئے گی یہ کون علی ابن ابی طالب ہے جو جبریل کو درز دے یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے یہ کون علی ابن ابی طالب ہے کہ جناب خضر ایک شاگرد ہے علی ابن ابی طالب کے لیکن یہ کون علی ابن ابی طالب ہے اتنے بلندی کے باوجود بھی جناب امیر رسول خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہ میرے جملے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی احسان فراموش امت کیا جانے کہ آپ کیا تھے آپ کی احسان فراموش امت کو کیا بتا کہ آپ کیا تھے یہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے درجات کے باوجود بھی آپ کی بارگاہ میں محتاج ہیں یعنی علم وہ کہ جو رسول اللہ کا علم حق وہ علی ہے کہ جس کے پیچھے حق چلے علی ابن ابی طالب خود درجہ ہے علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے علی ابن ابی طالب قاسم ہے جنت اور دوزخ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رسول خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا خیار رکھئے گا وَذْكُرْنَ عِدْ رَبِّكْ اپنے پروردگار کے پاس جب جائیے گا تو ہمارا ذکر کیجئے گا اور یا رسول اللہ وَجْعَلْنَ مِنْ بَعْلِكْ ہمارا خیار رکھیے گا توجہ مجھے لگتا ہے کہ ہے تو انشاءاللہ کہ ہوگی میں ایک اور جملہ کہہ دوں ورنہ میں آگے ورنے والا تھا مولا کہنا تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وَذْكُرْنَ عِدْ اللَّهْ اللہ کے پاس ہمارا ذکر کیجئے گا فرمایا وَذْكُرْنَ عِدْ رَبِّكْ آپ اپنے رب کے پاس جب جائیے گا ہمارا ذکر کیجئے گا خوب توجہ کیجئے گا میں کہہ سکتے تھے وَذْكُرْنَ عِدْ اللَّهْ اللہ کے پاس جائیے گا ہمارا ذکر کیجئے گا فرمایا وَذْكُرْنَ عِدْ رَبِّكْ یا رسول اللہ خدا کی معرفت جو آپ کو ہے نا اور جو خدا آپ کو پال پوس رہا ہے وہ خدا جو آپ کو دیمتیں دے رہا ہے اسی رب کے پاس جا کر ہمارا ذکر کیجئے گا توجہ کیجئے گا رب دو نہیں ہے اے حبیب تیرے رب کی قسم پروردگار تُو قسم کھا رہا ہے تو کہہ دے کہ حبیب میری قسم میں خود اللہ ہوں ہم علامیہ یہاں بیٹھیں ہماری قسم پروردگار کہہ رہے حبیب تیرے رب کی قسم یعنی رب کا اضافہ جب سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ کے یا امیر المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب کا احسان اتنا عظیم ہے کہ کیا کوئی کہے عجیب مسائل ہیں بڑے بیانی واقعا گھمبی مسائل ہیں اور پولہ کائنات کے وجود کو کوئی کیا سمجھ پایا کہ اگر نہیں ہوتی ذات علی ابن ابی طالب لاؤ لاندہ یا علی لم یا رفل مومن اگر تُو نہیں ہوتا تو مومنین نہیں پہچانے جاتے یہ وجود علی ابن ابی طالب ہے مسلومیت کے عالم دیکھئے علم کا مقام دیکھئے سبر کا مقام دیکھئے بخدا انسانوں کی بات ہٹائیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنی پوری عبادتوں کے ساتھ آ جائے رسول خدا کے اس مظلوم بھائی کا حق عدد نہیں ہو سکتا رسول خدا نے فرما دیا یہ اس علی کے آج دو نوازوں کا ذکر ہے دو کمسن شہزادوں کا ذکر ہے میں کہوں گا بی بی زینب آپ کے بیٹوں کی مسائل پڑھوں یا آپ کے مسائل پڑھوں میں کہوں گا بی بی آپ کے مسائل کم نہیں ہے جب تین برس کی تھی تو رات کی تاریخی میں اپنی چادر پکڑ کر ماں کے تابوت کے پیچھے چلی اس سے پچاسی دن پہلے رسول خدا کی رہلت کو دیکھا جب مزید جوان ہوئی تو وہاں پر آپ نے بابا علی مرتضی کے زخمی سر کو دیکھا پھر اس کے بعد جب مزید عمر آگے بڑھی تو بھائی حسن کو خود کی قیقہ کرتے ہوئے دیکھا اب کربلا میں جب زینب آئی ہے تو امتحانات کی ایک میراج ہے کبھی علی اکبر کے سینے میں برچی گڑی ہوئی دیکھی کبھی اب الفضل ابباس کے بریدہ بازو دیکھیں کبھی علی ازور کا چھدہ ہوا گلا دیکھیں گی اگر خداون تبارک و تعالی اگر جناب زینب نہ ہوتی فاطمہ کی بیٹی تو شاید امتحانات ختم ہو جاتے لیکن پروردگار عالم نے میرا دل کہتا ہے کہ عرش الہی سے آواز آئی ہوگی کہ اے زینب یہ تیرے امتحانات تو جانتی ہے ختم کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ شیر فاطمہ کی تاثیر بتائی جائے خون علی ابن ابی طالب کی تاثیر بتائی جائے میری یہ مظلوم بی بی جب سے ہوش سمحالہ امتحان در امتحان اور اس کے باوجود کربلا میں وہ امتحان دیا کہ امام رضا برداشت نہیں کر پا رہے لیکن ہماری شہزادی نے برداشت کیا وقت وہ آیا بس ایک دفعہ دو دو بچے ماں کے پاس آئے ہوں گے مادر گناہ بھی ہم کو اجازت دیجئے شاید بی بی نے کہا ہو جاؤ مامو سے اجازت لو جب یہ بچے مامو کے پاس آئے ہوں گے کہ مامو جان ہم کو اجازت دیجئے تو حسین ابن علی نے یہ میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا کہ ماں سے اجازت لے کر آئے ہو اور جب یہ بچے کہیں گے کہ ماں ہی نے تو بھیجا ہے تو حسین جیسے کریم کے دل پر کیا گزرے گی بس ایک دفعہ حملہ اولا میں شامل ہوئے بدی حاشب نے جو حملہ کیا بچے آگے بڑھے عزیزانِ گرامی جب کسی ماں کا بچہ پردیس میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے ماں کا دل گھبراتا رہتا ہے فون کا انتظار کرتی ہے خط کا انتظار کرتی ہے ارے جعفرِ تیار کے پوتے علی مرتضی کے نوازے زینب کے دل بند کسی تفریحی سفر پر نہیں گئے کسی پرسکون مقام پر نہیں گئے یہ میدانِ جنگ میں گئی ہے ماں جانتی ہے جو گیا خون میں تربت اللہ شاہ آیا مجھے نہیں پتا کہ زینب نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا پس ایک دفعہ خیمے میں خبر آئی کہ بی بی میرے دل یہ کہتا ہے فضا کا چہرہ دیکھ کہ بی بی سمجھ گئی ہوگی بی بی آپ کے دونوں بچے بھی قرمان ہوئے اللہ ماں جمیل مزہری نے کیا خوب شہر کہا زبہ فرسن پر آزیبہ ارادہ تو نہ تھی ارے حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی اسماعیل کو لے کر گئے بغیر بتائے ہوئے حاجرہ کو کہ بچے کو زبہ کرنے جا رہا ہوں یہ نہیں کہا کہا ذرا پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں میں کہوں گا اے جناب حاجرہ اے ابراہیم و اسماعیل آئیے یہ آپ ہی کی بیٹی زینب ہے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مقتل کو بھیجا شہزادوں کے لاشے آئے بی بی خیمے سے باہر نہ دکھ لی اثر آشور آئی حسین شہید ہوئے بی 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 بچوں کے لاش پر نہ آئی خیموں میں آگ لگی بچوں کے لاش پر نہ آئی شاہ میں غریبہ گزری صبح گیارہ محرم تلو ہوئی بچوں کے لاشے پر نہ آئی ایک دفعہ مقتل سے گزارا گیا ہر بی بی اپنے شہید کے پاس جا کر بہند کر رہی ہے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دو بچوں کے لاشے ہیں جن پر کوئی بی بی گریہ نہیں کر رہی ارے پوچھنے والے پوچھتے ہوں گے نا کیا ان دو بچوں کی ماں ساتھ میں نہیں ہے میں کہوں گا ان کی ماں ساتھ میں ہے لیکن وہ اپنے بھائی کے بدن پر معتم کر رہی ہے ایک دفعہ زہنب کمرہ خم ہوئی دونوں ہاتھوں پر حسین کے بدن کو اٹھایا اللہم نہ تقبل مند حاضر قرمان میں کہوں گا بی بی ذرا ایک قدم دو قدم چل کر بچوں کی لاش پر آ جائیے جواب دیں گی بی بی ارے بچے میرے تھے بھائی پر سے صدقہ کر دیئے یہ علی ابن ابی طالب کی اولاد تھی یہ جعفر تیار کا صدقہ تھا امامت پرواری کر دیئے اب پلٹ کر بچوں کا ماتب نہ کیا جب بھی ماتب کیا حسین کا ماتب کیا علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین صل اللہ علیکی یا عبا عبداللہ صل اللہ علیکی یا حجت ابن الحسن احسن اللہ لکا العزائی یا حجت ابن الحسن احسن اللہ لکا العزائی فی مصاب جدکا الحسین احسن اللہ لکا العزائی یا مولائی یا صاحب الزمان اللہم كل وليک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلا بائی في هذه الساعة وفي كل ساعة ملی وحافظہ وقائد المناصرہ ودلیل وعیق حتی تسکنہ وردک طوعہ وتمتعہ وفیہا طویبہ ماتب حسین ماتب حسین